ہم کر رہے ہیں ریا چکرورتی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں ریا چکرورتی کو لے کر اس وقت یہ خبر سب سے زیادہ سوالوں میں ہے کہ کیا ریا چکرورتی کو لے کر جو سی بی آئی نے کہا ہے جو ان سی بی نے کہا ہے کہ انہیں وہ دوبارہ گرفتار نہیں کریں گی دوبارہ ان پر کیس نہیں چل سکتا ہے کیا اس کی وجہ کوئی اور ہے کیا ریا کے سرچائی ہے ریا کیس میں ان سی بی کی حالت سی بی آئی وندی توتا جیسی نہیں ہوئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کیا یہ سوال ہے کیونکہ ریا چکرورتی جیل سے آنے کے بعد پریوار کو سنبھالتے نظر آئی تھی جی ہاں پریوار والوں کو خود سنبھالتے نظر آئی بولی کہ ابھی بہت زیادہ سنگھرش کرنا ہے ابھی ہمت ہارنے کا سمیہ نہیں ابھی ہمت سے کام لینے کا سمیہ ہے اس وقت ریا چکرورتی کو لے کر تمام سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں جس کا جواب پانا مشکل ہے کیا ریا نے جو سچائی ڈرگ کو لے کر سوشان سجوری چھپائی وہ خود کو بچانے کے لیے کیا تھا یا پھر سوشان سنگھ داشپود کو لے کر جو ڈرگ سجوری ودنامی ہو رہی ہے اس سے سوشان کو بچانے کے لیے تمام سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں اس بیچ ہم آپ کو بتانا شاہیں گے ریا چکرورتی کو لے کر آئی تمام خبروں کے بیچ ہم آپ کو جانکاری دینا چاہیں گے کہ بولی ووڈ ابھی نیتری ریا چکرورتی کے بارے میں لوگ یہ نہیں جانتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ریا نے پہلے بھی کہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوشان سنگھ راجپود کو لے کر کسی بھی طرح کے افمان جنک شبدوں کا پرے ہو کیا جائے اس لئے انہوں نے تمام باتیں چھپائی سی بی آئی راج کے بیچ بھی ریا ممبئی پولیس کے پاس پہنچی سبھید سلوار سور پہنی بھی ریا پہنچی وہاں وہ پہنچی تھی اٹینڈنس لگانے کے لیے جیل سے نکلنے کے بعد ریا چکرورتی ممبئی پولیس کے پاس پہنچی اٹینڈنس لگانے کے لیے ایسے میں آپ کو بتانا شاہیں گے کہ سیٹمنٹ سندرم نے دیا انہوں نے کہا کھید ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سوپریم کورٹ نے سی بی آئی کو بندی توتا کہا تھا دوسری اور ان سی بی نے کہا کہ درگ ماملے میں دوبارہ سریا چکرورتی گرفتاری نہیں ہوگی اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں جاچ ایجنسی نے درگ سنڈیگیٹ کا سکریت سدہ سے ہونے کی بات کو لے کر بھی کچھ نہیں کہا تو کیا ریا چکرورتی کو جس زمانت ملی اس میں کچھ اور سچائی چھپائی گئی تھی باوم بے ہائی کوٹ نے زمانت دے دی درگ فائننسنگ ماملے میں ریا چکرورتی پر آروق لگے تھے ان سب کے بارے میں اب کوئی چرچان نہیں ہے امبائی کو ریا کے خلاف کچھ نہیں پتا چلا یہ بھی کہا جا رہا تھا لیکن تمام باتیں صرف اور صرف باتیں بن کر رہ گئی ہے ایڈی بھی اب ریا کے پکش میں آ چکی ہے ان سی بھی نے کافی زیادہ الگ طریقے سے بیوہار کیا یہ بھی خبر تھی لیکن ساری باتیں صرف اور صرف اپواہ بن کر رہ گئی ہیں نیکش نائی نیزون سترپتنگ رپورٹ